اسلام علیکم آئی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید ہے خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو روزے رکھنے کی اور اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے میں نے سوچا کہ آج ہمیں آپ کو ایک فیشل کے باروں میں ڈیمو دیتے ہیں کیونکہ ہی لانے والی ہے اور ہمیں اپنی سکین کیر کی بھی بہت ضرورت پڑتی ہے عید کے لیے ہمیں اپنی سکین پر ایک اچھا سا گلو چاہیے اس کے لیے میں آپ کو ایک سستہ درین فیشل بتاؤں سے ایک بہت اچھا پیکج ہے آپ اسے گھر میں بھی ٹرائی کر سکتے ہیں آپ کو فیشل کے سٹیپ پانے چاہیے تو آپ اسے فیشل کے سٹیپ پھولو کرتے ہوئے آپ اسے گھر میں بھی ٹرائی کر سکتے ہیں اور یہ مارکٹ میں آسانی سے مل جاتا ہے اور اس کی پرائز بھی مناسب ہی ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں چلیں آپ کا قیمتی وقت ضائع کیے بغیر میں آپ کو اس ویشل کے بارے میں ساری انفرمیشن دیتی ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اس کی کون کون سے سٹیپ ہیں اور کیسے کیسے ہم نے فالو کرنے ہیں چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں یہ اس کا فرسٹ ٹیپ ہے فرسٹ ٹیپ میں ہمیشہ کلنزر ہی آتا ہے سکین کو نیٹ کرنے کے لیے اس کے ہم اپلائے کرنے کا طریقہ اس کا یہ ہے اس کے بیگ پہ بھی دیکھا مینشن کیا ہے آپ کو دیکھ سکتے ہیں لیکن میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ نے سب سے پہلے اپنے فیس کو گھیلہ کرنا ہے پھر آپ کلنزر کی تھوڑی سی اماؤنٹ اپنے ہینڈ پر لینے گا اور اسے مساج کرنا ہے اپنے ہینڈ پر تاکہ یہ مکس ہو جائے پھر اسے فائیو تو ٹین منٹس کے لیے اپنے فیس پر آپ نے اچھی طرح سے فیشل کے سٹیپ فولو کرتے ہوئے مساج کرنا ہے دین آپ نے اپنا فیس ساف پانی سے کلین کر لینا ہے اس کے بعد ہم اس کا سیکنڈ سٹیپ کریں گے سیکنڈ سٹیپ میں اس کے آتا ہے فیشل سکراب ہے یہ سکراب بھی ہم ایسے ہی اپنے ہینڈ پر لیں گے پہلے سب سے پہلے ہم نے اپنے فیس کو گھیلہ ہی رہنے دینا ہے اس پر ہم نے فائیو سے ٹین منٹس کے لیے سرکلر موشن میں ہم نے اسے مساج کرنا ہوتا ہے تو آپ اسے اپنے فیس پر مساج کریں اچھی طرح سے سکراب کرنے کے بعد کبھی بھی آپ اپنے فیس کو سپانچ سے ساف نہ کریں بلکہ آپ ڈریکٹ پانی سے اپنا فیس ووش کر لیں کیونکہ اس کے اندر جو پارٹیکلز ہوتے ہیں اس سے ہماری سکن پر سکریچ وغیرہ بھی آ جاتے ہیں تو آپ سکراب کے بعد اپنا فیس ہمیشہ ووش کی اس کے بعد اس کا تیسرا سٹیپ افیشل پولیشر ہے اسے بھی آپ اپنے فیس پر کلینزنگ اور سکرابنگ کرنے کے بعد اپنے گلے فیس پر ہی آپ نے 5-10 منٹ کے لیے آپ نے اس کا مساج کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنا فیس ساف کر لینا ہے اسے آپ کی سکن بہت کلیر ہو جاتی ہے اور آپ نے اسے جب بھی مساج کریں گے فنگرز کی سرکولر موشن میں 3 منٹ کے لیے آپ نے اس کا مساج کرنا ہے پھر آپ نے اسے رائی سوائن سے ساف کر دینا ہے یہ اس کا چوتھا سٹیپ ہے افیشل مساج ہے اسے آپ اپنی فنگر ٹپس پر لیں گے تھوڑا سا اور پھر اسے آپ سرکولر موشن میں 5 منٹ کے لیے اپنے فیس پر مساج کریں گے اچھی طرح سے آپ نے سارے افیشل والے سٹیپ فولو کرنے ہیں آپ نے اپنے نیک کو بھی گنور نہیں کرنا نیک پر فیس پر چین پر فور ہیڈ پر آپ نے اچھی طرح سے سارے سٹیپ فولو کرتے ہوئے افیشل کے آپ نے اس کا مساج کرنا ہے پھر آپ نے اسے سادہ پانی سے واش کر لینا ہے اس کے بعد ہمارا لاسٹ ٹپ ہمیشہ کی طرح ماسک ہوتا ہے فیس کو اچھی طرح سے واش کرنے کے بعد آپ نے اپنے فیس پر ماسک کی ایک لیئر لگانی ہے اور اسے آپ نے 15 منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے اس کے بعد آپ نے اپنا فیس واش کر لینا ہے یہ ایک بہت اچھا فیشل ہے اس کو کرنے کے بعد ہمارے فیس کا بلڈ سرکولیشن امپروو ہوتا ہے سکین ایکس فولیٹ ہو جاتی ہے سٹریس ریڈیوس ہوتا ہے سکین گلو کرتی ہے اور سکین پہ ٹائٹننگ آ جاتی ہے اور ہماری سکین کی ٹون بھی ایمن ہو جاتی ہے مطلب جو سکین پہ لگ لگ سے ہمارے پیچ سے بن جاتے ہیں وہ بھی اس سے کلیر ہو جاتے ہیں یہ ایک بہت اچھا فیشل ہے آپ اسے ضرور اور آپ کی ارننگ میں بھی ہوگا آپ اسے ضرور پرچیز کر کے رکھیں اپنے پاس اور آپ اسے کافی عرصے کے لیے یوز کر سکتے ہیں آپ لوکلی مارکٹ میں آسانی سے دستیاب ہے آپ اسے ضرور پرچیز کریں اس کا ریزرٹ بہت اچھا ہے اور اس کے سارے سٹیپ فولو کریں تو آپ کو ایک پالر جیسا ہی ریزرٹ ملے گا امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کے لیے اچھی رہی ہوگی آپ اسے ضرور فولو کریں اور ہمیں ضرور فیڈبیک دیا کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو اچھا طرح سے فائدہ دے سکے اوکے اللہ حافظ